اب یہ آج جو وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو افتتاہ کے موقع پر جو گفتگو کی تو اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کیا کہ پرویز خٹک صاحب کا جو موقع تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا اور جو ان کے اپنے کچھ تحفظات تھے وہ غلط ثابت ہوئے کچھ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کہ پرویز خٹک صاحب کا کیا موقع تھا اور عمران خان صاحب کا کیا موقع تھا کیا وزیراعظم پاکستان نے کھلے عام ساری قوم کے سامنے کہا کہ پرویز خٹک صحیح ثابت ہو گئے اور میں غلط ثابت ہو گیا تو وہ کیا چیز تھی جو عمران خان صاحب غلط ثابت ہوئے سر یہ حامد صاحب اتنا اتنی گریٹنس قسم ہے آج کل کہ وہ ایڈمیٹ کر لے اس بات کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خان صاحب سے جو خٹک صاحب نے بات کی تھی وہ کیا ہے بیسیکلی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس یہ لون تھا جو سپیسیفکلی اس طرح کی سرویسز موبیلیٹی اور کمیوٹ کے حوالے سے یہ فانڈ تھا اس پہ خٹک صاحب کا یہ موقع تھا کہ جب باقی شہروں میں جو بن رہے ہیں اس سے ہم ڈیفرنٹ کرتے ہیں ہم اور زیادہ فیسیلیٹی دیتے ہیں اور زیادہ رائیڈر شپ کی کیپیسٹی دیتے ہیں خان صاحب کا یہ موقع تھا کہ خٹک صاحب کے ان کے اوپر یہ انسسٹ تھا خان صاحب کا کہ انسٹیوشنلائزیشن کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے وہ آل ریڈی خٹک صاحب اور ہماری جو اس وقت کی صوبائی حکومتی ہم نے پولیس میں ہم ریفارمز لے کر آئے ایڈوکیشن اور ہیلٹ میں ریفارمز لے کر آئے ہم مثالی لیجسلیشنز لے کر آئے جس کی وجہ سے اور زیادہ اکاؤنٹیبلیٹی اور ٹرانسپیرنسی آئی تو خٹک صاحب کا یہ موقع تھا کہ اب چونکہ ہم نے کافی لیجسلیٹیو پروسیس بھی کر لیا انسٹیوشنلائزیشن میں بھی ہم کافی آگے جا چکے ہیں تو اب ویجولی جو چیزیں ویزبل ہیں جس طرح کے انفرسٹرکچر پروجیکٹس ہیں جس میں بی آر ٹی بھی تھا ایک سوات ایکسپریس وے ابھی جو ہے وہ سوات ایکسپریس وے فیس ٹو بھی آگیا چکدرہ دیر موٹر وے بھی آگیا ہمارا پشاور ڈی آئی خان بھی آگیا خیبر پاس ایکنومک کوریڈور بھی آگیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انفرسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہمارا جو بنیادی ایجنڈا تھا انسٹیوشنلائزیشن کا اس کے اوپر کافی کام ہو چکا تھا اس وقت تو خٹک صاحب کا یہ موقع تھا جو کہ آج خان صاحب نے بھی ایڈمیٹ کر دیا کہ اس کے سمرات انشاءاللہ جو ہمارے مزدور جو محنت کش لوگ ہیں ان تک اس کے سمرات پہنچیں گے امران خان صاحب کے تحفظات کیا تھے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کا جو ہمارے منشور کا بنیادی ایجنڈا تھا اور ہے وہ انسٹیوشنلائزیشن ہے خان صاحب کا یہ موقع تھا کہ انسٹیوشنلائزیشن کے اوپر زیادہ فوکس کیا جائے خٹک صاحب کا یہ تھا کہ انسٹیوشنلائزیشن کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر کا کام بھی ضروری ہے جو کہ ابھی وہ خان صاحب نے آج ایڈمیٹ کیا کہ خٹک صاحب کا موقع پر کافی بہت شکریہ